آج میں آپ کو دنیا کی مشہور ترین ائرلائن ایمریٹس کی ایک ایڈ کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹر کے میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی برس کر دیں ایمریٹس نے ایک نیا اشتہار جاری کیا جس میں دبائی میں برج خلیفہ کے اوپر کھڑی ایک خاتون کو دکھایا گیا برج خلیفہ کی لمبائی تقریباً 828 میٹر تک ہے بعد میں اس نے ٹی بی ایس ویڈیو بھی شیئر کی جس میں دکھایا گیا کہ اشتہار کو کیسے کیپچر کیا گیا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے ایمریٹس جو کہ دنیا کی سب سے بڑی ائرلائن میں سے ایک ہے جو کہ یو اے ای کا پرچم بھی گیری کرتی ہے جیسے ہی یوکے کی طرف سے ایک اناؤسمنٹ ہوتی ہے کہ ایمریٹس سے سفری پبندیاں ہٹا دی گئی ہیں اور یوکے نے اسے سفری اجازہ دینے کے ساتھ ساتھ ریٹ لسٹ سے ریموو کر دیا ہے ٹھیک اسی وقت ایمریٹس ایک اشتہار جاری کرتا ہے جس میں دبائی برج خلیفہ کے اوپر کھڑی ایک خاتون کو دکھایا گیا تیس سیکنڈ کا یہ ایڈ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا کیونکہ کلپ دیکھنے کے بعد سارفین حیران رہے گئے نکول سمیت لڈبک جو کہ پروفیشنلی ایک سکائی ڈائرنگ انسٹرکٹر ہیں یہ بیلڈنگ پر ایمریٹس کی کرو میمبر کی حیثیت سے نمائیا تھی جیسے ہی یہ ایڈ شروع ہوتا ہے ایمریٹس کے یونی فارم میں نیکول میسیج بورڈ تھامے ہوئے نظر آتی ہیں جس پر لکھا ہوتا ہے کہ جانی کہ یوکے نے ایمریٹس پر سے تمام صفی بابندیاں ہٹا دی ہیں ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نیکول برج خلیفہ کی نوک پر کھڑی ہیں زمین سے آٹھ سوٹھائیس میٹر کی بلندی پر برج خلیفہ دنیا کی بلند تری امارت ہے یہ ایڈ ایک سٹرنڈ تھا جسے نیکول نے پرفارم کیا یہ ایک ریالیٹی بیس ایڈ تھا اسی وجہ سے سارفین کی طرف سے سے بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی موسیقی